اسلام علیکم آج اپنے بین بھائیوں کے ساتھ رمضان شریف کے حوالے سے ایک بہت زبردست ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہو اچھا جی ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں گلہ میرا بہت زیادہ خراب ہے فیملی میں شادی تھی شادی ہو اور گلہ خراب نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو چلے جی ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں پانچ چیزیں اس ریمیڈی میں ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے اس کے فائدے کی بات کر لیتے ہیں یہ سستی ترین ریمیڈی ہے لیکن ایک دفعہ گراب لوگ اس ڈرینک کو بنا کے رکھیں گے تو ایک ہفتے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب اس کے بے شمار فائدے ہیں رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈیپ فرائی چیزیں زیادہ کھاتے جیسے زمو سے پکھوڑے ہوگئے اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی جو کچھ بھی ہم رمضان شریف میں استعمال کرتے ہیں زیادہ تر اس میں فرائی چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے میدے میں تہذابیت ہو جاتی ہیں میدے میں جلن ہوتی ہے اور کھانا پینے بھی صحیح زمنی ہوتا تو یہ ان سب بیماریوں کے لیے بیسٹ ہے اس کے علاوہ اس کے ایک بار فائدہ ہے جن لوگوں کے سانسوں میں سمیل ہوتی ہے برش بھی کر لیتے لیکن اس کے باوجود بھی سمیل سی آرہی ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے بھی بیسٹ ہے کہ اگر سٹمک ایشو نہیں بھی ہے تو اس رمیڈی کو بنا کے پیئیں گے تو انشاءاللہ یہ جو پلابرم ہے یہ جو ایشو ہے یہ انشاءاللہ اس پانی پینے سے ہلو ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میں نے پودینہ لے لیا ہے اس کو پھر ہم پکائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے جو اس کا کام کرنا ہے پودینے کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دو لینے جیسے کہ نظر آرہے چھوٹے چھوٹے سے یہ بھی ساتھ لگے ہوئے یہ بھی ساتھ ڈالنے کمپلیٹ سافنی کرنا پتیاں نہیں کیسے پتیاں ڈالنی ہے یہ سٹکس بھی لازمی ڈالنی ہے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لیں گے اور اس کے بعد جینا اس کو ہم موس میں ڈالیں گے پھر اس کو ہم پکائیں گے اور اس رمیڈی میں پانچ چیزوں کا ہم استعمال کریں گے لیکن ہزاروں روپے کی رمیڈی ہماری تیار ہوگی زیادہ سے زیادہ دس پندرہ روپے کے خرچے سے تو چلے جی بقائدہ اللہ کا نام لے کر اس کو آپ چھولے پہ رکھتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح موٹا موٹا پیچھ لیا میں نے تو یہاں پر میں نے چھولا اون کر دیا اب ہم نے یہ جو پودینہ پیساو ہے موٹا موٹا ہم نے کرش کیا وائی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک لیمبو کا رس ڈال دیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیجی نکال دیں گے یہاں پر میں نے جو پانی کے مقدار لیے یہ میں نے لیے پانی تقریبا پانچ گلاس میں نے پانی لیا اور ایک گٹی چھوٹی سی میں نے پودینے کیلئے پانچ گلاس پانی کے لیے ایک گٹی چھوٹی جو ہوتی ہے اتنی کے مقدار والی جو ہوتی ہے پودینے کی گٹی وہ استعمال ہوگی اس میں اگر توڑی سی کمی بیشی بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پودینہ تھوڑا سا کم بھی ہو سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ باقی چیزیں ہم بعد میں ڈالیں گے پہلے اُبلنے کا انتظار کریں گے جبھی اس میں اُبال آ جائے گا پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے لیکن اس ریمڈی کو میرے بین بھائیوں نے ٹرائی لازمی کرنا ہے جو لوگ بھی رمضان میں سٹمک کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں تضابیت کچھ لوگوں کوئی کی نہیں ہو جاتی ہے کہ رات بھر جاگتے انہیں نیند بھی صحیح نہیں آتی تو پھر وہ یہ ریمڈی لازمی ہو کرے بنا لے اور استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا دیسی ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے تو اب ہم انتظار کریں گے جب اس میں اوبالہ آ جائے گا تو پھر ہم باقی چیزیں ڈالیں گے تو یہ پانی اوبالنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ وائٹ سرکا وائٹ سرکا بھی تقریبا ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وائٹ سرکا چھوڑ دیجئے اس کے پی بھی کر سکتے ہیں مگر باقی چیزیں جو میں ڈالوں گی وہ لازمی ڈالنے اس سے حازمہ آپ لوگوں کا بہت اچھا ہوگا اور جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی بھوک کے لیے بھی یہ زبردست ہے آدھا چمچ اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچو کا پاوڈر بلیک پیپر ڈالیں گے پاوڈر ڈالیں گے آدھے چمچ سے بھی توڑا سا کامی ہے آچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جی آدھا چمچ زیرہ پاوڈر سفیت زیرے کو میں نے پیسے تو اس کا میں نے پاوڈر بنایا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس پاوڈر ہے تو پاوڈر فارم میں ڈال دیں نہیں ہے تو پیسے لیجئے اگر وہ بھی نہیں ہے تو سفیت زیرہ تھوڑا سا ڈال دیں ایک چھوٹکی ڈال دیں پھر موٹی سی ایک چھوٹکی ڈال دیں زیرے کی اگر زیرہ پاوڈر ہے تو بہت اچھا ہے ایک چھوٹکی اس میں میں نمک ڈال رہی نمک کا استعمال کر رہی عام نمکیں جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اچھا جی اگر کسی بین بھائیوں کو بلیڈ پریشر کا ایشو ہے وہ نمک استعمال نہیں کرتے تو نمک کو چھوڑ دیجئے نمک نہ ڈالیں تو پھر جو نا وائٹ سر کا لازمی ڈال دیں اب ہم نے یہ ساری چیزیں ڈال دی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کو کم مس کم پانچ منٹ ہم نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے بلکل جو دم والی آنچ ہوتی ہیں جس طرح ہم چابل وغیرہ دم پہ رکھتے ڈک نہ ڈک دیں گے سلو آنچ پہ اس کو ہم پانچ منٹ پکا لیں گے تو پانچ منٹ یہ ہم پر میں نے اس کو پکا لیا ہے پانچ منٹ پورے ہو گئے اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ میں تو اس میں چینی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ زیادہ میٹھا پینے سے اور کھانے سے میدے میں تضابیت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو میٹھا پسند دیں میٹھا میٹھا ڈالے بغیر پانی نہیں پیا جاتا ہے اب لوگوں سے تو پھر جینا جب اس کو پینے لگیں گے تو اس میں ضرورت کے مطابق اپنے گلاس میں جینا وہ ڈال دیں چینی ڈال دیں استعمال اس کو کس طرح کرنا ہے کہ آدھا گلاس یہ والا پانی لینا ہے اور آدھا گلاس گھر کا جو عام نارمل سمپل پانی ہوتا ہے یعنی آدھا دا کر کے ایک گلاس پانی پورا کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد جب آپ سب کچھ کھا لیں گے افتاری میں ماشاءاللہ سے پیٹ سہی فل ہو جائے تو اس کے بعد جینا ایک گلاسی پانی پینے میٹھا وہی بات ہے کہ میٹھا جتنا ڈالنے ڈال دیجئے حوال تو کوشش کریں کہ اس میں چینی وغیرہ کا استعمال نہ ہو یہ بالکل اسی طرح خالص ہو تو پھر جینا اس کا زیادہ اثر رہے گا میٹھا اس صورت میں ڈال دیجئے اگر آپ لوگوں سے پانی نہ پیا جا رہا ویسے یہ ویسے بھی بہت مزے کمانتے ہیں بڑا اچھا زبردست سا ایک الگ فلیور ہو جاتا ہے ٹیسٹ اس کا بڑا زبردست ہو جاتا ہے تو تھنڈا کر لیجئے اور اس کے بعد بوتلوں میں ڈال دیں ڈکنا لگا کے فریج میں رکھ دیں پانچے دن یہ رام سے نکل جاتا ہے خراب بھی نہیں ہوتے ایک دفعہ بنا کے رکھ لیجئے تو افتاری کے بعد جینا پی سکتے ہیں اور اگر روزانہ فریش تیار کرے تو اور زیادہ اچھی باتیں فریش بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں ڈیلی کے بیس پہ لیکن ویسے ہی ایک افتاری ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا تو اگر آپ لوگوں کو ڈارک گرین کلر پسند دیں اور اس میں جائنا یہ کیونکہ یہ تھوڑا سا لائٹ ہے زیادہ ڈارک گرین نہیں ہے تو ایک ڈرابس اس میں گرین کلر فوڈ کلر کا بھی ڈال سکتے ہیں بوتلوں میں جب اس کو سٹور کریں گے تو سب سے پہلے اس کو بہت اچھے طریقے سے چان لیجئے تاکہ اس میں یہ باقی یہ جو چھوٹے سے یہ جو پودینہ ہے اس کے ذرے ناجے بسر پانی سٹور کرنا ہے پہلے بہت اچھے طریقے سے اس کو چاننا ہے اگر تھنڈا پانی پسند کرتے ہیں آپ لوگ تو اس میں جائنا جا پینے لگیں گے تو اس میں برف بھی ڈال سکتے ہیں توڑی سی تو اسی پہ میں یہ آج کی ویڈیو ختم کر رہی ہیں اگر میرے بین بھائیوں کو میری یہ ریمیڈی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ